دوستو نمشکار میں مرشمہ شرمہ آزاد ہند آواز کے لیے آپ کی بیچ میں ایک بار پھر دوستو ساون کے پہلے سومبار کی آپ سب کو بہت بہت بدائی سارے بھولے بنداریوں کو میرا ہر ہر مہادیو دوستو اب خبر بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ صاحب بڑی ششکت پارٹی ہے اور بڑے ششکت اس کے کارے کرتا ہیں لیکن اس بیچ جہاں کرونا پر سوال سرکار کی کارے شہلی پر اٹھ رہے ہیں اس کے منیجمنٹ پر اٹھ رہے ہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بغابت کے سر ساف نظر آنے لگے ہیں آپ بھی کہیں گے یہ کب ہوا کیسے ہوا کب اور کیسے نہیں یہ بہجپا میں ان دنوں سے چل رہا ہے کھینستان جب سے وہاں بھی ایک رسہ کشی کا دور جاری ہے ایک طرف جنگ کانگریس کی خبروں کو مکھے روپ سے میڈیا کے دورہ دکھایا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر چل رہی اٹھل پتھل کو بلکل بھی نہیں بتایا جاتا نہ اس کے بارے میں کوئی ڈسکرشن کیا جاتا ہے دینک بھاسکر نے ایک خبر بریک کی ہے کیونکہ آج کل دینک بھاسکر ہی ایسی خبریں بریک کر رہا ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں اب جبکہ ایک طرف اتر پردیش کے بیدھائک سرکار کے اس دعوے پر سوال اٹھا رہے ہیں جس میں سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ آکسین کی کمی سے کسی کی موت نہیں ہوئی وہیں دوسری طرف کرناٹک میں یدورپا گھڑ جو ہے بغاوت پر اتر آیا ہے وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی کاروائی کی جانی باقی ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ یدورپا کو ہٹانے کا من ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے شیرش نیترتو نے بنا لیا ہے یہی خبر بریک کی ہے بھاسکر دینک بھاسکر دینک بھاسکر نے خبر کیا ہے خبر بتانا چاہوں گا کہ یدورپا کو کرناٹک سے بھاچپا نے اگر ہٹایا تو لنگائت مٹھا دیشوں نے چیتاب نہیں دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ کسٹ اٹھانے پڑے گے اور یدورپا کو جہاں ایک طرف شیرش کمان ہٹانا چاہتا ہے اور لنگائت نیتاؤں کی اور لنگائت مٹھا دیشوں کی جب چیتاب نہیں آ جاتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی لگتا ہے مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے خبر کو پڑھ کے سنانا میں چاہوں گا کرناٹک کے مکھے منطری بی ایس یدورپا کے استیفیق کے قیاس لگائے جانے لگے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے مکھے منطری پر فیصلہ آج ہو سکتا ہے کیونکہ آج سومبار ہے اور ایسی سمبھاونا یدورپا نے اپنے ایک بیان میں پچھلی دنوں جتائی تھی ان سب کے بیچ کرناٹک کے پروحاب شیالی لنگائت سمودائے کے مٹھا دیشوں نے چیتاب نہیں دی ہے یدورپا ہٹے تو بھارتی انتہ پارٹی کو کسٹ بھوگنا پڑے گا لنگائت سمودائے اپنا سمرتن باپس لے لے گا کرناٹک میں کرناٹک میں روی بار کو لنگائت سمودائے کے سبھی مٹھا دیشوں نے ایک بیٹھک کی اس بیٹھک میں ایک جوٹ ہو کر کے فیصلہ لیا گیا کہ موجودہ مکھے منطری بی ایس یدورپا کو نہ ہٹایا جائے اور انہوں نے کہا دوسری طرف یدورپا نے کہا کہ حالہ کمان کا جو بھی فیصلہ ہوگا انہیں منجور ہوگا حالانکہ اسی بیچ لنگائت سمودائے نے بھارتی انتہ پارٹی کو چار چیتاب نیت دی ہیں پہلی چیتاب نیت میں لکھا ہے انہوں نے کرناٹک کے مشہور لنگشور مندر کے مٹھا دیش شرن باس لنگا نے کہا کہ دلی کے لوگ کو نہیں پتا کہ کرناٹک میں چنانک کیسے ہوتے ہیں اور کیسے جیتے جاتے ہیں یہ سرکار بی ایس یدورپا نے بنائی ہے اس لیے انہیں ہٹانا بھارتی انتہ پارٹی کو کشٹ میں ڈال سکتا ہے دوسری شروا سو لنگا نے کہا یہاں کے مٹھا دیشور اور قریب پانچ کروڑ لوگ امید کر رہے ہیں کہ بھاشپا کے آلہ کمان بیچار کرنے کے بعد ہی فیصلہ لے گا اگر بینا بیچار کے فیصلہ لیا تو راجے کے پانچ ہزار مٹھا دیشور کا ایک جھوٹ بیروت کے اندر کو جھلنا پڑے گا تیسری شرن باس لنگا بولے کہ ہم پوری زندگی کے لیے یدورپا کو مکھے منتری بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کارے کال پورا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو عمر کو آدھار بنا کر انہیں ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یدورپا کی عمر بھلے ہی زیادہ ہو لیکن ان کی شکتی بلکل یوبہ ہے یہاں بوتھ لیبل تک کی جانکاری موجودہ مکھے منتری کو ہے اس کارے کال میں کوئی دوسرا مکھے منتری ہم قبول نہیں کریں گے چوتھا چیتابنی دیا شرون شرنواس لنگا نے انیسو نبھے سے لنگایت سمودائے بھارتین تا پارٹی کو سمرتن دیتا آ رہا ہے اس کاراں یہی ہے کہ یدورپا لنگایت سمودائے سے ہیں ادھار کورٹور کے بیر شیب شیبیوگ مندر کے لنگایت سمودائے کے مٹھا دیشوت سنگنا باسن سوامی نے کہا کہ یدورپا کو ہٹانے کا راشتی ہے کاشاڈیاندر جو ہے رسس کا ہے لیکن کرناٹک میں لنگایت مٹھا دیشوں کی چلتی ہے سنگ کی نہیں سنگ پر سیدھے سیدھے نشانہ سادھا ایک طرف سنگ کے پرتی ایک آکروش کرناٹک میں مٹھا دیشوں کے بیچ اُبل رہا ہے وہیں دوسری اور بھارتین تا پارٹی کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اگر آج یدورپا جو ہیں استیفہ دیتے ہیں تو بھارتین تا پارٹی کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں کچھ اور بھی کارن ہیں جس کی بھارتین تا پارٹی کو یدورپا کو پارٹی میں بنائے رکھنا بہت جروری ہے چلیے ڈالتے ہیں کچھ پیشے کی نظر جو بتائی گی کہ کس طرح سے بھارتین تا پارٹی شننے ہو گئے تھی جب یدورپا نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور وہ بجے ہیں تین بجائیں جس کی بیسی یدورپا جروری ہیں بھارتین تا پارٹی نے دوہجار تیرہ میں بیدان سوا چنہ میں بی ایس یدورپا کی مدد سے لنگائے سمدائے کا سمرتن حاصل کیا تھا لیکن لنگائے سمدائے تب ناراج ہو چلا جب یدورپا پر لگے برسٹا چار کے آروپوں کو چلتے بھارتین تا پارٹی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا آلکھ ہونے کے بعد یدورپا نے کرناٹک جنتا پارٹی بنائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لنگائے بوٹ کئی بیدان سوا سیٹوں میں یدورپا اور بھارتین تا پارٹی کے بیچ بڑھ گئے تھے دوسرا بیدان سوا چنانب میں بھارتین تا پارٹی 110 سیٹوں سے گھٹ کر 40 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی ووٹ پرتیشت 33.86 سے گھٹ کر 19.95 رہ گیا تھا یدورپا کی پارٹی کو قریب 10 پرتیشت بوٹ ملے تھے 2014 میں یدورپا کی باپسی پھر بھاجپا میں ہوئی یہ یدورپا کا ہی کمال تھا کرناٹک میں بھاجپا نے 28 میں سے 17 سیٹیں جیتی تھی کرناٹک میں لنگائے سمدائے کا جو پرحاب ہے وہ 100 بیدان سوا سیٹوں پر ہے 17 پرتیشت لنگائے سمدائے کا بوٹ پرتیشت ہے راجے کی 224 بیدان سوا میں سے قریبا 10 سے 100 سیٹوں پر لنگائے سمدائے کا اچھا خاصا پرواب ہے جہاں پر ان کی آوادی آدھی سے بھی جادہ ہے اب ایسے میں ید یدورپا کو ہٹائیں تو ہٹائیں کیسے کیونکہ بھارتین تا پارٹی کی مشکلیں بڑھیں گی یدورپا نے حالانکہ کہا کہ کرناٹک میں لیڈرشپیں بدلاو کی خبروں کے بیچ کہ مکھے منتری پد میں وہ رہیں گے یعنی رہیں گے یو سومبار کو یعنی کی آج فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس بیچ رپورٹس دی دعویٰ کر رہی ہیں کہ کرناٹک میں کسی دلت کو مکھے منتری بنایا جا سکتا ہے جو شاید لنگائے سمدائے کو منجور نہیں ہوگا اسی رشتہ کشی کے بیچ جہاں ایک طرف کرناٹک میں تلوار کھچ چکی ہے لنگائے سمدائے جو ہے ناراج ہو چکا ہے حالانکہ ید روپا نے کہا ہے کہ اگر وہ مکھے منتری نہیں رہتے ہیں پھر بھی وہ پارٹی کے لئے کام کرتے رہیں گے لیکن لنگائے سمدائے ہی وہ سمدائے ہے جس کی بجے سے بھارتی انتہ پارٹی نے اچھے خاصی باپسی کرناٹک میں کی تھی لیکن اسی بیچ ایک خبر اور آتی ہے بیجے پی بیدھائک کے دوارا لگتا ہے بھارتی انتہ پارٹی میں اندر ہی اندر ایسا کچھ سلگ رہا ہے جو کبھی بھی فوٹ سکتا ہے بیجے پی کے بیدھائک نے ہردوئی کے بیدھائک ہیں شام پرساد انہوں نے کہا کہ آکسیجن کی کمی سے سیکنڈ لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے لاکھوں پریوانوں کا درد کسی کو دکھائی نہیں دیا اور اس آکسیجن کی کمی جو کی بیان دیا تھا بیجے پی کی کن سرکار نے کہ ان کے پاس کوئی آنکڑیں نہیں ہیں اور آکسیجن سے کسی کی موت نہیں ہوئی گوپا مہو کے بیجے پی بیدھائک نے اپنی سرکار کے ریپورٹ کو جھوٹا قرار دیا شوشل میڈیا پر انہوں نے کھل کر لکھا کہا آکسیجن کی کمی سے سیکنڈ لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے بیدھائک راج کمار یہ بھی بھارتینتہ پارٹی کے ہی بیدھائک ہیں انہوں نے لکھا جہاں شام پرکاش نے ایک طرف نشانہ سادھا وہیں راج کمار نے ہر دوئی کے سنڈیلا بیدھائک راج کمار اگروال کا ذکر کیا لکھا آپ نے سچ بولا میں آپ سے سہمت ہوں آکسیجن کی کمی سے سیکنڈ لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے بیدھائک راج کمار اگروال سہی اطلاقوں پریواروں کا درد کسی کو دکھائی نہیں دیتا ان کی اس کومنٹ کا بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے سمرتن کیا شام پرکاش جو تھے شوشل میڈیا پر اپنے فیس بک پر انہوں نے یہ جو تھی پوسٹ لکھی تھی اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا بھارتی انتہ پارٹی کے بیدھائک نے بہت ہی مخرح ہو کر کے کہ میں نے اپنے راج نیتک جیون میں اتنا بھلسٹہ شعار کبھی نہیں دیکھا جتنا اس سمیں دیکھ اور سن رہا ہوں اس سرکار میں جس سے شکایت کرو وہ خود بسولی کر لیتا ہے اس بیان کے بعد سرکار نے ان سے اس پسٹی کرنے ہی مانگا تھا بیدھائک ندھی سے پچیس لاکھ کی درپیوگ کا آروپ لگایا گیا ان بیدھائک صاحب پر بھاچو بیدھائک کئی بار اپنے سرکار کے خلاف بیان دے چکے ہیں کرونا کال میں اپنے بیدھائک ندھی سے پچیس لاکھ روپے دیئے تھے اس کے بعد سرکار نے جب اور فنڈ جھٹانے کے لیے سانسورو دیکھڑتی میں کٹ روٹی کا پرستاب دیا تو انہوں نے اپنے ہی دھن کا صحیح اوپیوگ نہ ہونے کا آروپ لگا کر جلا پرشاسن سے دھن بابسی کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ بیدھائک جو دھن راشتی ملتی ہے بیکاس کے لیے اس کا بھی در اوپیوگ ہوا کل میلا کے لب بل باب یہ ہے کہ جہاں کرناٹک میں ایک طرف بھارتی انتہ پارٹی کو اپنی ساکھ وچانی بھاری پڑ رہے وہیں اتر پردیش میں اپنے ہی بیدھائکوں اور اپنے ہی نیتاؤں کے نشانے پر بھارتی انتہ پارٹی آ گئی ہے خاص طور پر ان نیتاؤں کے جو ایماندار ہیں جو کچھ اپنے چھت کی جنتہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور جو سچائی کو سمجھ رہے ہیں جو اندے بھکت نہیں ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر ہر مودی کے نعرے لگائیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ہر ہر مودی نہیں نعرہ جو ہوتا ہے ساون کے سمبار میں ہر ہر مہا دیو ہوتا ہے دوستو کیسی لگی ہے خبر اچھے لگی ہو تو شیئر کرنا منت بھولیے گا نمشکار جہن دوستو